آپ سب بخیر و آفیت ہوں گے میرا نام محمد و زیر و راب دیکھ رہی ہے دوستو اوپر آئے ہوں موسم چیک کر رہا ہوں اور آج پھر گئر ہوئی پڑی ہے یہ ساری گئر ہے اس طرف زیادہ محسوس ہوتی ہے اس طرف درخت ہے تو تھوڑا سے کم ہے اس طرف زیادہ محسوس ہوتی ہے سورج بھی نکلا ہے بس ہمیں گزارے والا ہی نکلا ہے باٹی اوپر آیا تھا یہ دیکھیں لینٹر پر پانی شاہ نہیں لگانا تھا لینٹر پر پانی شاہ نہیں لگا ساتھ جی گھڑے ہوتے ہیں ساتھ جی نے مرگیں کھولے ہیں یہ دیکھیں اور پیچھے کبوتروں کو انہوں نے بھی دھانہ ڈال دیا ہوا تھا میں نے بھی خیر دھانہ چانہ بھی ڈالنا ہے سارا کچھ کرنا ہے جہاں پر جنگلی کبوتر پیدا ہے یہاں پر جنگلی کبوتر پیدا ہے یادتے رہتے ہیں ہمارے اس طرف کافی سالے جنگلی کبوتر ہیں واقعی یہ جال دیکھیں چاہ کریں اتنا ایک انچہ ہے لیکن جب میں کروں گا تو تقریباً یہ جہاں تک کیمرے کی سکنین اوپر تک آ رہی ہے اتنا انچہ ہو جائے یعنی کہ دو ایک فٹ یہاں سے بھی جا لو اوپر نکل جائے گا اتنا ایک جال ہے تو وہ رکھیں گے انشاءاللہ اور پانی شاہ نہیں لگا ہوا ساتھ جی کھڑے ہوا باتیں چاہتے چاہتی ہیں کیا کہ کیا کرنا چاہئے باقی موسم جو ہے اور کب تھوڑا سا جس چاہتے ہو کل کبوتر نکالے ہوئے تھے ساتھ جی نے تو کل تو کبوتر جا رہا ہوا تقریباً تین چار باتیں کے باہر ہی بیٹھے ہیں کبوتر ہمارے پانچ بڑے کبوتر کے ایک بچہ رہا نکالا ہوا تھا اچھالا سے بڑا اچھا ہوئے تھے تو سارا سینچین چاہ رہا ہے پانچ بازی ہیں پانچ دیڑے یہاں پہ یا ان کی والے جسے کہتے ہیں پانچ کب وہ ہوئے ہیں پانچ چھتے ہیں اس میں انٹر اور دس دس ازار پہ پی پوائنٹ ہے یہاں پہ تو دس پانچ پوائنٹ ہمارے ہر اتوار پہجئے پہلے اتوار سے شروع ہوگا اور اتوار چلتا جائیں گے بارلچہری شریعہ دو یا تین تبوتر پسلے سیزن کے بارے لگے لیکن وہ سیزن آؤٹ ہونے کے بعد پٹھیں پٹھیں لگایا تھے باقی جو بازیوں میں اڑوئے تھے وہ سارے کچھ سے دے دیئے تھے دو اٹھے کے جوڑوں کے لئے افصادی سے تو یہ سارا سینچین چلا ہے باقی اب چلتے ہیں نیچے نیچے جائے کہ مرگے کو دانہ ڈالتے ہیں آج میں نے سوچا کہ مرگے کو ساتھ ہی دانہ لے آیا سارے پہر سے دال کی نیچے جائے اور دیکھیں پھر تیسری نگل پھو پر بڑا مشکل ہو جائے تو اب میں نیچے جانے لگاوں یہ دیکھیں یہ خدہ یہ دیکھیں پہلا دروازہ کرتا ہوں اس خدے کو اٹھا کر یہ چھتا ہوا ہے میں بھی نیچے چلتا ہوں اور پھر نیچے جا کے مرگے کو دانہ سرنا ڈالتے ہیں اور نیچے کام شم کرتے ہیں لیں دوستو یہ نیچے آگیا ہوں ساج جی نے کہا تھا یہ جال برابر کا ایسا لگتا ہے تو برابر کیے برابر بھی اچھا لگ رہا ہے باقی یہ دیکھیں یہ کھڑے اندر سے ہو گئے ہیں یہ کنارگی ہے اس نے کنارگی نہیں کی بانگی ہے اب یہاں پہ آگے نہ دروازہ فکس ہو جائے گا لیکن وہ بھی بنوانا پڑے گا لوئے کا اسی طرح بنوانگا جس طرح یہ ہے ٹھیک ہے باقی ٹھیک لگ رہا ہے اس طرح سراخ آگئے ہیں اس کے پرلی طرح سراخ تھے یہ بعد میں دیکھیں گے جیسے کچن والا اگزاوس ہوتا ہے کچن والا اگزاوس ہوتا ہے کچن والا اگزاوس کسی ایک طرف ایکس دونوں میں ایک ایک طرف ایکس کروا لیں گے تاکہ ایک اوتروں کے پروں پر بھی نہ لگے اگزاوس کے پر اور اندر سے ہیٹ بھی بائی نکلتی رہے اس کے آگے جب جال ہے تو بڑا چوپس سین ہو جائے گا لیکن ابھی جب تک ممٹی کا لینٹر نہیں کھلتا تب تک یہ سولر پینلز اوپر نہیں جائیں گے اور جب تک یہ سولر پینلز اوپر نہیں جاتے تو یہ چھت کا کام یہ نیچے یہ نہیں ہو پائے گا جیسے یہ پلیٹیں اوپر جائیں گے یہ سارا کام ہو جائے گا اور صرف ورنر میں باتھون بن جائے گا اور یہ سارا سین ہو جائے گا اوکے ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد ہی اس کے آگے جو بھی کام شام کرنا ہوگا جو بھی ماملات ہوگا وہ بعد میں ہوں گے پہلے نہیں ہو سکتے چلیں جی یہ مرگے کے لئے دانہ ڈاک میں لائے ہوں مرگے اندر سے بہول بھی رہے مرگے کو دانہ ڈالتے ہیں اور پھر آگے ویڈیو کو کنٹیو کرتے ہیں یہ دیکھیں جی مرگے کے پاس اچھا خاصتہ دانہ پہلے بھی بچا ہوا تھا اور بھی ڈال دیا ہے اور ساتھ اب اس کا پانی چینج ہونے والا پانی چینج کرتے ہیں مرگے نہ باہر گھومنے کا آتی ہے تو ابھی بھی گھومنے کے چکل میں پائر نکلنے کی کوشش کرتا ہے لیکن بھائی اتنا ٹائم نہیں ہے کہ تجھے پائر نکال کے گھومنے لہذا اندر ہی رہے گا دو چار دن اور جتنے دن تجھے لے پہنے نہیں آتے ہیں باقی انہیں پانی ڈالتے ہیں دانہ اس خوڑا سا کم ڈالا گیا یہ پہلے والا دانہ جو بہت زیادہ بھی رسک کرتے ہیں تو یہ دانہ شانہ کھائے چاہنے تو بلکل ہی نہیں کھا رہا گے بیچ میں سے دانہ شانہ کھائے چلیں جیسے پانی چینج کریں اس کے بعد پھر وڈیو کو کنٹینیو کرتے ہیں اور نیچے جا کے کام شام کرواتے ہیں لیکن دوستو یہ مرگوں کا پانی شانی بھی ریپلیس ہو گیا ہوا ہے یہ دیکھیں اب چلتے آگے کی طرف نیچے چلتے ہیں مرگوں کو کھائے دیا باندھ نیچے چلتے ہیں دیکھتے ہیں کام شام کرنے والا ہے اگر نہیں تو اس کے بعد گھوٹر کو دانہ شانہ ڈالیں گے یہ ہسٹر والا ساتھ پر آگے سب سے پہلے آپ کو سین دکھا دیں کہ چل گیا اپنے گھر والا ساتھ پر یہ دیکھیں یہ مستری کام شام کر رہے ہیں یہ اوپر تک پر آئے گی شیٹرنگ اور اوپر سے سٹارٹ کریں گے اندر پیچھے والے کمروں کا فرش ڈال گیا اس والے کام شام کر رہے ہیں آج اس کا فرش ہو گا باقی استاد جی نے کبوتر اڑانے کے لئے نہیں نکالے یہ دیکھیں سامنے میں جال میں سارے کبوتر نکالے ہوئے ہیں یہ جوڑے والے کبوتر بھی باہر ہیں میں نے بھی آ کے دانہ ڈال دیا کبوتروں کو پانی یہ دیکھیں بھار رہا ہے ٹھیک ہے اور باقی گہر کا تو آپ کے سامنے ہی ہے سارا ہمارا سارا ایریہ یہ دیکھیں یہاں پر ایک جال ہوتا ہے شاید کامرے میں نظر آجائے دیکھیں کس طرح پر نظر آتا ہوتا تھا لیکن جتنی گہر ہے سمجھ نہیں آرہی اس جال کی اب سارتیوں کا سیزن آپ کو پتہ شروع ہو گیا اب یہ سین تو اسی طرح رہنا ہے کہ گہر شہر چلتی رہنی ہے جب تک بارشیں نہیں نہ ہوں گی کھل کے تو گہر شہر چلتی رہنی ہے بارشیں ہو جائیں گہر شہر چھوڑی سی کم ہو جائیں لیکن یہ ہے کہ دھندے شروع ہو جائیں گی لیکن دھندے بھی چلے پھر بھی رہتی ہیں پتہ تو ہوتا ہے کسی ٹائم پر جا کے سیٹ ہو جائیں بارہ بجے گیارہ بجے جائیں بہتر ہو جاتی ہیں لیکن گہر سارا دینی پھر اسی طرح رہتی ہے اور پھر طبیعت زیادہ آواز آ رہتی ہے اس گہر کی وجہ سے واقعی یہ دیکھیں یہ عمرہ ہسپٹل ہے جیل روڈ والا اس کی پرانچ ہے آگے بیریہ یونیورسٹی الیئر سکول نیشنلز اکیڈمی بان رہی ہیں کافی زیادہ ہمارے ایڈیا میں ڈیویلمنٹ ہو گئی ہے ہمارے ایڈیا میں شفٹ ہوا تھا کچھ بھی نہیں ہوا کرتا ہمارے ایڈیا میں چار چھتیں ایک بابا جی کی ہماری تین چھتیں ہماری تین چھتیں ہماری تین چھتیں ہماری تین چھتیں سب سے اُنچی ہیں اس کے لئے دیکھا جائے کبوتر اڑانے کے پوائنٹ او بیو سے یہ پہلی چھت تھی سب سے پہلے سب سے پہلے وہ بیسٹ ہوا کر دیتا نیچے تھی اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے اوپر اوپر آگئی چھت سب سے بیسٹ تھی اس کے بعد پھر یہ بیسٹ تھی یہ بیسٹ تھی ایڈیا میں بیسٹ تھی انچی کی کبوتر بازی کے لئے وہ بیسٹ تھی انچی کی کبوتر بازی کے لئے ساتھ بیسٹ پیچھے بیٹھ گیا لیکن ساتھ جی کلی بات ہو رہی تھی یہ بیسٹ تھی یہ بیسٹ تھی انچی کی کبوتر اوڑانے کے لحاظ سے اب یہ دیکھیں جہاں پہ جال پڑا ہے اس کے رائٹ لیفٹ ٹاپ لاکھ جائے یہ ایک کنارے پہ جال ہو جائے اور دوسرے کنارے پہ ٹاپ لاکھ جائے تو کیا مزیدار سین بنجھے یہاں پہ یہ خیر ہی ہو جانی ہے لیکن کیا کرنا یہ اچھا کبوتر اوڑانے کا ٹائم نہیں ہے اس کے بعد کبوتر اوڑائیں گے میں کبوتر مہارے پانی بند کرلوں باکت ہوں آپ کبوتر دھانہ شانہ میں نے دیا آپ کبوٹریں میں نے پانی اللہ لانے پانی لائے پانی پالانا کبوتروں کو آج کھولنے آج کبوتر کی آخر's لیکن کبوتر نہیں کھولیں اگر کبوتر ٹا ٹا ٹند انہیں کھول کر تو ساتھ کبوتروں کو بند کر لیں یہ دیکھیں پلاسٹک لگانے کا ٹائم ہی نہیں بان پا رہا رہا ہے سندے کو ہر حالت میں لگانا گیا ہے یہاں پلاسٹک ایک دوست کو بلوم کا ساتھ اکیلے سے ہونا نہیں ہے باقی اب انہیں پانی ڈالتا ہوں پانی ڈال کے پھر آپ کو ویڈیو کا لاس سین دکھاتے ہیں اور چلتے ہیں پھر وہ نیچے والی شات کی طرف لے جیسے دوستو یہ پانی بھی رہا کر دی ہے دانہ بھی کھا رہے ہیں کبوتر شکوتر دیکھتے ہیں کسی جوڑے نے پی انڈیش انڈے اتارے ہیں کوئی نہیں یہ انیس نمبر والی بڑی ماتی نے اتارا وہ پیچھے کون سا کبوتر جا کر بیٹھا اس کی نہیں سمجھا رہی اسے بھی چل کے دیکھتے ہیں وہ کون سا کبوتر ہے یہ پیچھے جو انہیں بڑی لاکھی ماتی ہے اس نے یہاں پہ انڈے اتارے ہیں یہاں پہ دو جوڑوں نے انڈے اتار دی ہوں اس سیٹ اپ پہ بھی چلیں یہ سارا تو چلتے ہی رہے گا چلیں ہم چلتے ہیں باہر اور چل کے نیچے والے کبوتروں کو اتارا چاہنا ڈالتے ہیں جی دوستو آہستہ آہستہ جوڑوں نے یہاں پہ بھی انڈیش انڈے اتارنا شروع کرتی ہیں انشاءاللہ یہاں پہ بھی اچھا سیٹ اپ ہو جائے گا لیکن پھر شفٹنگ کے دوران پھر مسئلہ ہوگا لیکن اس طرح مسئلہ نہیں ہونا کیونکہ ادھر کھڑے ریڈی ہو گئے جوڑے 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 جو جو بلکل ریڈی ہوں گے جن کے پاس بچے شرچے نہیں ہوں گے وہ چک کر کر ادھر شفٹ کرتے رہیں گے لیکن دوستو چلتے ہیں اب نیچے والے کبوتروں کی طرف لیکن دوستو یہ نیچے والے کبوتر بھی لا گیا ہے کھول دی ہے اگر بائک کھڑی ہوئی ہے تو اس طرح سے وہ نہیں بان پا جی گی پراپر وڈیو تو یہ دیکھیں یہ سارے کبوتر کھلے ہوئے ہیں دانہ شانہ یہ دیکھیں باہر نکالیں اندر ٹرے میں دانہ بلکل صاف ہوگیا ایسا ہی ہونا چاہیے دانہ در صاف ہوگا تو باہر آکے کھائے کریں گے باقی یہ سارا سین ہے میں سوچ رہا ہوں کہ اتنی دیر یہ کبوتر یہاں باہر کھلے ہوں اتنی دیر میں نے خود فریش ہو لینا کریسٹ یہ دیکھیں یہ ہمارے جوان کے کام دیکھیں ارض مصوم باندھا تھا اس نے سارے کبوتروں کو ڈڑا دینا تھا چل اگر چل 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 اندر جانا ہی بھئی اندر اندر لوگوں کے بلیوں سے کہ اپنے بلیوں سے بھوٹر رہا ہوں در دور جانا ہوں اور پھر میرے بڑے مشکل ہو جانا ہے ٹھیک ہے دوستو یہ ابھی تک دانہ شنا ہے ابھی میں نے ڈالیا باقی میں کوشش کرتا ہوں فریش ہو کے لیڈی شایڈ ہی ہو جاؤں پھر آکے میں بیڈیو کو کنٹینئر کرتا ہوں تاکہ اپنا ٹائم بھی ویسٹ نہ ہو یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کے کلسٹ کے کام دیکھیں کلسٹ تیلنہ چھتر پہنے ہیں یہ دیکھیں جوتے پڑھنے والے اندر چھوڑ کے ہوں اس جانور کو میں عجیب مخلوق کو دوبارہ سے اندر بند کیا ہے ٹھیک ہو گیا باقی اب مزدور یہاں پہ کام کر رہے ہیں میں کہتا ہوں کہ یہاں دیکھتے رہیں گے تھوڑے تھوڑے کہ بلی نہ نیچے ہے ٹھیک ہے اوپر مزدور کو کہے دیئے کہ دہا لکھے گا اوپر سے بلیش دین ہے لیکن مجھے بھی دستی فکر تو رہنی ہے میں بھی دستی پانچ سات منٹ میں نہ آکے باہر دستی ایڈیو کے قبوتر شکوتروں کو دانا شانلہ ڈال دور کے اندر ڈال کے بند کر دیئے ہیں اب انشاءاللہ کل مزید ویڈیو شروع کریں گے تب تک اللہ حافظ جو دو چین پر نیو چین کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ اسی طرح کی مزید دانا مجھولی کا نوٹفکیشن منترے علاقے ہے